السلام علیکم میرا نام محمد اجاد انساری ہے اور میں بیہار پٹنا کے پاس کا رہنے والا ہوں لیکن اس وقت میں دوہا قطر میں کام کرتا ہوں تو سیخ میرا سوال ہے کہ مغرب کا وقت ازان ہونے کے بعد سے کتنا دیر تک رہتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کا وقت ازان ہونے کے بعد کتنی دیر تک رہتا ہے تو دیکھیں سورج دوبنے کے بعد ازان ہوتی ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ کب تک ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّئِتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ أَن يَسْقُتَ الشَّفَقِ کہ جب تم مغرب کی نوار پڑھ لو تو مغرب کا وقت باقی ہے یہاں تک کی شفق ختم نہ ہو جائے اور شفق کہتے ہیں آسمان میں مغرب کی طرف جو سرخی ہوتی ہے جو لال سا رنگ ہوتا ہے یعنی جو سرخی ہوتی ہے وہ جب تک باقی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے اور آسمان کی وہ سرخی ختم ہو گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں یہ حدیث ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا یہی وقت بتایا ہے تو جیسے ہی سورج دوبے گا مغرب کا وقت شروع ازان ہوگی اور یہ وقت تک تک رہے گا جب تک کی مغرب یعنی پچھم میں جہاں سورج دوبتا ہے وہاں پہ جو لالپن ہے وہ جب تک دیکھ رہا ہے سرخی جب تک دیکھ رہی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے جب وہ سرخی ختم ہو گی تو مغرب کے وقت بھی ختم ہو گیا امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہو گیا تب تک دیکھیں آپ کا جواب مل گیا